جتنا لوگ علماء کے پاس نہیں جاتے مسئلہ پوچھنے کے لیے اس سے زیادہ باباؤں کے پاس جاتے ہیں اور جتنا لوگ علماء کی خدمت نہیں کرتے اتنے باباؤں کی خدمت کرتے ہیں اس لیے کہ ہر چیز میں ہم پر دنیا مسلط ہو چکی اللہ کو ہم بھول گئے اور بھولنے کا عالم یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال مجبور ہو کر کہہ اٹھے خیال رزق تو ہے رزاق کا خیال نہیں روزی کی فکر تو ہے روزی دینے والے کی فکر نہیں یہ ہمارا حال ہمارا کوئی کام اللہ کے لیے نہیں رہ گیا بلکہ یہاں تک کہ نماز جنازہ میں شرکت بھی اللہ کے لیے نہیں رہ گئی چلو یار چل کر کے مو دکھا دیں اس کو لگے گا کہ میں بھی آیا یہ حال ہو گیا بیمار کی عیادت بھی اللہ کے لیے نہیں رہ گئی ہم بیمار ایسا بندہ ہو جو مالدار ہو تو جائیں گے اور غریب ہوا تو اچھا بھائی پوچھ لینا میری طرف سے یہ حال ہمارا ہو سب چیزوں میں نیت میں فطور بے برکتی کی سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑا سبب ہماری نیت میں کھوٹ ہے تھوڑا سا اور نیت کے بارے میں کہوں تو اور سمجھ جائیں گے تھوڑا قریب لے آؤں آپ کو میں آج لوگ پیسہ لیتے ہیں تو اسی نیت سے کہ واپس لوٹانا نہیں اتنا فطور نیت میں ہو گیا قرائے کی جگہ لیں گے قرائے نہیں دینا اور پھر شکایت کرتے ہیں برکت ختم ہوگی پہلے نیت تو ذرا دیکھ تیری کیا ہے مجھے یاد ہے ایک صاحب مسجد نبی شریف کے سہن میں نماز پڑھ رہے تھے باہر کی سائیڈ میں گمبت کے ادھر اور بہت دور پڑھ رہے تھے تو میں نے ان سے گزارش کی میں نے کہا یار اندر آرام سے نماز پڑھو وہاں سے گمبت بھی نظر آتا ہے مسجد کے اندر بھی ہو کہ تھوڑا سا اچھا رہے گا کہا نہیں مجھ سے ملنے والے بہت سارے لوگ ادھر سے گزرتے ہیں نا تو مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر رک جائیں گے تو میری ان سے ملاقات ہو جائیں گے میں نے کہا یا اللہ یہ حال ہے وہاں بھی اپنی فکر وہاں بھی اپنی فکر تو نیت کو درست کرو اسی لئے امام عشق و محبت نے فرمایا آدمی نماز کے لئے جب جاتا ہے مسجد کے لئے تو پہلی نیت تو اس کی ہوتی ہے نماز پڑھنا لیکن فرماتے ہیں کہ اور نیتیں ساتھ میں کر لیا کرو میں اس لئے مسجد میں جا رہا ہوں کہ پہلی صف میں جگہ مل جائے تو مجھے اس کا ثواب مل جائے میں اس لئے مسجد جا رہا ہوں کہ اللہ کے گھر کی زیارت کروں گا جس سے میرے قلب کو سکون نصیب ہو جائے گا میں اس لئے مسجد جا رہا ہوں کہ راستے میں مسلمان بھائی مجھے ملیں گے تو میں ان کو سلام کروں گا میں اس لئے مسجد جا رہا ہوں تاکہ جلدی پہنچ کر تحیط المسجد ادا کر لوں گا میں اس لیے مسجد جا رہا ہوں کہ راستے میں کوئی سائل ملے گا تو میں اسے کچھ دے دوں گا میں اس لیے مسجد جا رہا ہوں تاکہ کوئی بھٹکا ہوا انسان مل جائے تو اسے راستہ دے دوں گا میں اس لیے مسجد جا رہا ہوں کہ کوئی پیدل جانے والا ہو تو میں اس کو اپنی سواری پر بٹھا کر کے لے جاؤں گا فرماتے ہیں کہ اگر یہ نیتیں تم نے کر لیں تو مسجد تو جائی رہے اور نماز تو پڑھو گئی اتنی نیتوں کے عوض میں اللہ اس کا سوا بھی تمہیں عطا فرما دے مولانا روم رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنا گھر بنایا تو روشندان اس نے لگایا کہ نیت یہ تھی کہ یہاں سے روشنی آئے گھر کے اندر پوچھا گیا اس سے کہ یہ روشندان کیوں لگایا اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تاکہ روشنی آئے کہا بے وقوف اگر تو نیت کر لیتا کہ میں نے روشندان اس لیے لگایا تاکہ یہاں سے مجھے آزان کی آواز آئے تو روشنی تو آ ہی جاتی آزان کی نیت سے روشندان لگانے کا سواب بھی اللہ تجھے عطا فرما دے تو یہ نیت جتنی نیت پیور ہوگی اتنی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی اور جہاں نیت میں کھوٹ سب بے برکتی ہی بے برکتی پھر برکت نہیں آسکتی اور نیت ایسی چیز ہے ہزار ہم دنیا کو بتاتے جائیں کہ میری نیت تو بہت اچھی تھی اس سے نہیں چلے گا آپ قدرت کے بارگاہ میں جواب دیں اسی لئے قرآن کہتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے جو کچھ تم نے تمہارے دل کے اندر چھپا کے رکھا ہے یعنی تمہارے دل کا جو ارادہ ہے وَإِن تُبْدُو ہو اور جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو اللہ جانتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي صُدُورِكُمْ جو کچھ تمہارے دل میں ہے اسے اللہ جانتا ہے اور صرف دل ہی کی بات کو نہیں جانتا وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ آسمان میں ہے وہ بھی جانتا ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے اس سے کوئی چیز چھپی نہیں کوئی چیز چھپی نہیں تو جب کوئی چیز اس سے چھپی نہیں اس لئے نیت کو درست کرو محدثین فرماتے کہ اس ایک حدیث کے اندر ایک تہائی اسلام موجود ہے اس لئے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علی نے پہلی حدیث جو اپنی کتاب کے اندر بخاری شریف کے اندر درج فرمائی نقل کرمائی وہ یہی حدیث ہے بلکہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علی نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت فرمائی تو آپ نے فرمایا میں نے چار لاکھ حدیثوں کا نچوڑ چار حدیثوں کے اندر جمع کیا ہے ان میں سے پہلی حدیث امام بخاری امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علی نے فرمایا جیسے نیت درج فرمائی امام آزمان بخاری شریف کے اندر بخاری شریف کے اندر